تو آج سب سے پہلے ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ہیلو ہائے ٹاٹا بائے نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ گار مزاک ہو رہا ہے سوری اچھا جی تو اسلام علیکم آگے ہم لوگ دوبارہ اپنی پوزیشن میں اور یار آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے بہت زیادہ کیونکہ یار آج ہے ہماری نیو سیریس جس کا نام ہے Delicious Friday اس کا اپیسوڈ نمبر 1 تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ بھائی مجھے وچ ٹائم چاہیے اور آپ کو انٹرٹینمنٹ تو دونوں ملے گا آپ کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ تو آپ بات کرتے ہیں ہم لوگ آج بنانے کیا جا رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو ٹائٹل سے سمجھ لگی ہے تو کوئی بات نہیں اگر نہیں لگی تو بھی کوئی بات نہیں کیونکہ آپ کا بھائی ہے نا تو آپ لوگوں نے آ کل وگوں کی سموسے سنوں گے آر آ الو آپ لوگوں نے چکن کے سموسے سنے ہوں گے آر آر boyfriend کر سموسے سنے ہوں گے آر 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 پتہ ہے میرا دل کیا کہہ رہے اندر سے ہو بھائی مارو مجھے مارو خیر اب آتے ہیں ہم لوگ پوائنٹ پہ تو آج میں بنانے والا ہوں کیلے والے سموسے کیے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے جس طرح چکن کیمہ اور سبجی کے سموسے ہوتے ہیں وہ سموسے کی پٹی کے اندر جاتے ہیں اس طرح کیلے ہی اندر جاتے ہیں کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے ہم لوگ چلتے ہیں اس ٹیبل پر اب ہم لوگ کدھر آگئے ہیں لیکن یاد آپ لوگ اسے ایک بہت ضروری بات کی بھی ہے ذرا قریب آئیے گا ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ پہلے بھی کسی نے بنائی ہوئی ہے تو یاد اگر تو آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ لوگوں نے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی تو یاد یہ ویڈیو جائے ہیں اس چینل پر ایکسکلیوزی تو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی مزاق کر رہا ہوں یہ ویڈیو پہلے بھی سار نے بنائی ہوئی ہے لیکن یہاں بہت پہلے بنائی ہوئی ہے اور کافی نئے سبسکرائبر مائل ساتھ جو رہے ہیں اور ویسے بھی اس ویڈیو کا پرنٹ اچھا نہیں تھا تو کون دیکھنا اس کو پسند کرے گا اس وجہ سے آج میں آپ لوگوں کے لیے لائے ہوں پھر سے وہی ریسپی لیکن with a little bit humor تو کلے والے سمو سے بنانے کے لیے آپ لوگوں کو فولو کرنے ہوں گے پانچ سی ٹیپ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح اپنے ہاتھ دھو لیجئے گا ہم معلوم ہے ترے باپ کو با سکا چل تو پہلا سٹیپ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے تو سب سے پہلے تو چاہیے آپ لوگوں کو میدہ پھر چاہیے چینی پھر چاہیے ایک بلاس میں تھوڑا سا پانی پھر چاہیے ایک چھوٹی چمچ ایک پلیٹ ایک کولی سموسے کی پٹی اور obviously لیکن یہ جو تصویر میں آپ بنانا دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایسا بنانا نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس تو دیکھئے کتنے خوبصورت بنانا ہے کیا بات ایسا لگ رہے پتہ نہیں کیا سریل مریل سے بنانا ہے عجیب نوک نوک اپ زندو نئی ابے سالے آپ لوگوں کو ایسے ایسے خوبصورت کیلے لینے بنانے کے لیے نہیں تو آپ لوگوں کو کس ہموں سے نہیں بنیں گے تو اسی ٹیک ٹو ہے کہ آپ لوگوں نے مٹی دیل کیسے بنانا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیلے چھین لینے ہیں کیلے چھین لینے کے بعد آپ لوگوں نے ان کو سماش کرنا ہے سماش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے لینے چھینی جو کہ تین سے چار چمچ لینے ہیں چھوٹی اور پھر اس کو مکس کر دینا ہے اور ہاں یاد رکھنا کہ کیلے کو زیادہ سماش مت کرنا نہیں تو وہ سموسے کے اندر سے لیک ہو رہے ہوں گے تو مٹی دل کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک چھوٹا مٹی دل اور لینے ہیں وہ ہے آٹا اور پانی کا مٹی دل اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ایک چھوٹکی آٹا لینے ہیں کیونکہ ایک چھوٹکی آٹی کی قیمت تم کیا جانو گا میش بابو تو آپ لوگوں نے ایسے کر کے ڈال رہا ہے اور تھوڑا نیچے بھی گرہ دینا ہے تاکہ ماما آپ لوگوں کو آکے ڈانٹیں اور پھر زرہ سا پانی لینا ہے تو اب چلتے ہیں سٹیک نمبر 3 پر جو کہ ہے اس کلنگ کو سموسی کی پٹی کے اندر ڈالنا پٹ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ جو سموسی کی شیپ ہوتی ہو مجھے بنانا نہیں آتا تو اس وجہ سے ہم لوگ استعمال کریں گے یوٹیو چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو اب یا تھوڑی سی تو چیٹنگ بنتی ہے نا یار تو ایسے آپ لوگوں نے سموسی بنانا ہے جس کے پیچھا سارا کھلا ہو تو اس وجہ سے اس کے لیے ہم لوگ اپنی امی کی مدد لیں گے تو اب سیٹ اپ نمبر 4 ہے کہ ہم لوگ اسے تلیں تو فل اینڈ فائنل سیٹ اپ ہے سیٹ اپ نمبر 5 جس میں ہم لوگ ٹرائے کریں گے یہ سارے سموسے یار وہ ایڈ میں نہیں ہوتا ہے ایسے مزے سے کھاتے ہیں تو ہم لوگ بھی ان کی طرح کچھ کرنے والے ہیں اے تل کیا تو ہاں یار ایسے کھایا تو نہیں گیا لیکن نورملی کھا لیتے ہیں ایسے کھانے کی ٹرائے کریں فیل یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا یار بہت مزے کے بنے ہیں تو میں تو ویسے ہی گھر میں ٹرائے کرتا رہتا ہوں تو یار آپ لوگ کو بھی ضرور اسے ٹرائے کرنا چاہیے یہ بہت اچھی ریسپی ہے تو یار اگر آپ لوگ یہ ٹرائے کرنے والے ہیں تو یار اوپر کہیں پول آ رہی ہے آپ لوگ مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ بھی اسے ٹرائے کرنے والے ہیں مجھے بہت خوشی ہوگی تو یار یہ جو دلیشیس فرائیڈے کی باقی ساری اپیسوڈز ہونے والی ہیں وہ بھی فرائیڈے کے فرائیڈے آتے رہیں گی جیسا کہ اس کے نام میں فرائیڈے ہے تو یار اس میں میں ساری الگ الگ ریسپی ٹرائے کروں گا جو آپ لوگ نورنل ریٹین میں نہیں کھاتے یہ ساری ریسپی میں نے خود بنائی ہے اور آپ لوگوں کا کسی اور چینل پر نہیں ملے گی تو یار اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا تو ضرور اس کو لائک دیجے گا شیئر کیجے گا لوگوں کے ساتھ اور اگر اچھے لگا ہے تو ضرور کمنٹ بھی کیجئے گا اگلے فرائیڈے یعنی اپیسوڈ نمبر ٹو میں آپ لوگ کونسی ریسپی دیکھنا چاہیں گے اوپر پول آ رہی ہے مجھے ضرور بتائیں تو بس یار آج کے لئے اتنا ہے تھا دعا میں یادکے کا ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ